امراند خان نے جھوٹے الزام سے ہماری جان خطرے میں ڈالی قانونی جواب زیر غور ہے بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں امراند خان کے الزامات کو سنجید کی سے لے رہے ہیں امراند خان پہلے بھی آصف زرداری کو بندوق کی نوک پر رکھنے کی دھمکی دے چکے امراند خان کی دہشتگردوں کی سہولتکاری سے متعلق دستاویزات تاریخ کا حصہ ہے امراند خان حکومت میں دہشتگردوں کو رہا جمہوریت پسندوں کو گرفتار کیا گیا انہوں نے کے پی کو دہشتگرد تنظیموں کے حوالے کیا آج تک اس کی پارٹی دہشتگرد گروہوں کی فنڈنگ کرتی ہے اگر مجھاندان پر کوئی حملہ ہوا تو اس کا حساب لیا جائے گا ہم دہشتگردوں کا نشانہ بننے کو برداشت نہیں کریں گے پیپلز پارٹی اسے چیلنج کرے گی وزیراعظم شہباز شریف بھی آصف زرداری کے حوایت میں سامنے آگئے امران خان پر برس پڑھے کہاں امران نیازی نے آصف زرداری پر بے بنیاد اور خطرناک الزامات لگائے بیان انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہے سیاسی مخالفین کے خلاف زہر پھلانے کی سازشی تھیوری کا حصہ ہے بےہودہ بیانبازی سیاسی طور پر متعلقہ رہنے کی کوشش ہے پوری قوم جانتی ہے اقتدار کے خاطر کس طرح معاشرے کو تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی اس طرح نفرت کی سیاست کا سہارا لیا گیا مریم نواز کی اتحوپوں کا روخ امران خان کے طرف پاکستان پہنچتے ہی وار تیز انتخابی مہم بھرپور انداز میں چلانے کا اعلان مختلف شہروں کے دورے کریں گی نونلی کے باری اکثریت سے جیت کا دعویٰ لاہور آتے ہی کارکنوں سے خطاب میں مریم نواز نے کہا امران خان کے ساتھ مقافات عمل ہوگا زندگی روتے ہوئے گزرے گی ہم نے تم سے حساب نہیں لیا تم اللہ کے حساب کا نشانہ بنے ہو احساس ہے کہ ملک میں مہنگائی ہے جلد معیشت کو بحال کریں گے اکامہ کی بنیاد پر نواز شریف کو نکالنا سانیہ تھا آٹھ ماہ کا حساب بعد میں ہوگا پہلے چار سال کا حساب دینا پڑے گا احساگڈار کو بہتری کے لیے سپورٹ کرنا ہوگا پارٹی پہاڑ کی طرح ہے جو اس سے گرے گا وہ پتھر کی طرح ہوگا مفتا سے متعلق گفتگو نہیں کرنا چاہتی شاہیت خاکان آبازی کی نواز شریف سے واپس تکی پر کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا فواہ چودی دو روز کے لیے پولیس کے حوالے الیکشن کمیشن کو دھمکیاں دینے کی کیس میں میجسٹریٹ نے جسمانی ریمان منظور کر لیا پیر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم پولیس نے جسمانی ریمان مسترد ہونے کا فیصلہ چیلنج کیا تھا سیشن کورٹ نے میجسٹریٹ کا جسمانی ریمان مسترد کرنے کا فیصلہ کا لدم قرار دیا پروسیکیوٹر کے مطابق ہم نے فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ اور ریکاوریز کرنی ہے بابا روان نے کہا فواد نے جو کہا وہ پوری قوم کی آواز ہے ٹرائل سے پہلے یہ سزا دینا چاہتے ہیں میجسٹریٹ علاقہ معززین کے ساتھ آئیں گھر کی تلاشی کرائیں ہم تیار ہیں بابا روان کی الیکشن کمیشن کے وکیل کے ساتھ تلقیب کی ہوئی فواد چودری کی کیس دسچارج کرنے کی درخواست جوڈیشل میجسٹریٹ کا فیصلہ چیلنج کر دیا موقع پھنایا جوڈیشل ریمان نے ہی دسچارج کرنا بنتا تھا فواد چودری کیس طرح ڈھام کر پیشی امران خان کا پارا چڑ گیا کہا فواد کی اس طرح پیشی ظاہر کرتی ہے ایمپورٹنٹ حکومت کس حد تک پہن چکی فواد سواتی اور گل کے ساتھ جو سلوک کیا گیا عوام کو ذہنوں میں کوئی شک نہیں رہا کہ ہم بنانا ریپبلک بن چکے اب جنگل کا قانون رائج ہے جہاں کس کی بھینس کس کی لاتھی کچھ پتہ نہیں امران خان کا چیف جسیس آف پاکستان کے نام خط فواد چودری کے آئینی حقوق کے تحفظ کی اپیل درانہ حراست آزم سواتی اور شہباز گل سے پیش آنے والے غیر انسانی سلوک کا حبالہ دیا لکھا زیر حراست افراد کی عزت کا تحفظ کیا جائے پنجاب اسمبلی امران خان کی امانت تھی جب کہا گیا امانت واپس کر دی سابق وزیرالہ پنجاب پر ویزلا ہی کہتے ہیں نالائق نون لیگ والے سب پیچھے رہ جائیں گے شہباز شریف سمیت پوری پی ڈی ایم مکمل طور پر ایکسپوز ہو گئی جی بی کے رہنماؤں سے ملاقات میں یہ بھی کہا بڑا شور سنا تھا ڈار ڈالر کو کنٹرول کرے گا اب ڈار نے سب کچھ آؤٹ آف کنٹرول کر دیا نون لیگ میں کوئی گروپ بندی نہیں وزیر دفاع خواج آصف کی تردید ایکسپریس نیوز کے پروگرام سینٹر سٹیج میں گفتگو کرتے ہوئے کہا پارٹیوں میں اختلافات ضرور ہوتے ہیں سب کی رائے کا احترام کرنا چاہیے شاہد خاکان کے پارٹی کے ساتھ رشتے پر مکمل اعتبار ہے عالی قیادت نون لیگ کا بیانیاں تیہ کرے گی مشکلات کا امبار ہے عوام بہت مشکلات میں ہیں حکومت اور اپوزیشن میں کوئی صلاحیت نہیں سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کہتے ہیں آج کی پریشانیاں موجودہ نظام کی وجہ سے ہیں سیاسی نظام کی خامیوں کو عوام کے سامنے رکھا جائے سیاسی آقابرین اپنی ناک سے آگے دیکھیں اپنے مفادات کو نہ دیکھیں فاتح کے مسائل پانچ سال بعد بھی حل نہیں ہو سکے مسائل کے حل کے لیے سب کو ایک اٹھا بیٹھنا ہوگا مریم نواز کی ساڑھے تین ماہ بعد وطن واپسی لاہور ائرپورٹ پر شاندار استقبال کیا گیا کارکن بڑی تعداد میں جمع ہوئے زبردست نارے بازی کی ائرپورٹ کی اعتراف ٹرافک جیم ہو گیا ائرپورٹ سے جاتی عمرہ تک راستے پر بینرز اور پوسٹرز آویزہ کیے گئے بیٹا جنیت صفدر بھی والدہ کا استقبال کرنے پہنچا پاکستان لینڈ ہوتے ہی مریم نے ٹوئٹ کیا پاکستان لینڈ شاد باد مریم نواز نے ابو زہبی سے لاہور ایکانومی کلاس میں سفر کیا ابو زہبی ائرپورٹ پر کارکنو نے مریم نواز کو سونے کا تاج پہنایا شہری نائب صدر نونلی کے ساتھ سیلفیاں بنواتے رہے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ مریم نے ہمیشہ بہادری سے نونلی کے نظریات کا فرشم بلند کیا اسی جذبے سے اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گی ایک شہزادی لندن سے آ کر کہتی ہے میرا بھرپور استقبال کیا جائے امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی کڑی تنقید کہا ٹرائکا کی وجہ سے عوام برباد ہو چودہ سال سے سندھ میں پیپس پارٹی کی حکومت ہے کوئی ترقی نہیں ہوئی کیپی میں پی ٹی آئی نے سوائے زوال کے کچھ نہیں دیا عدالتیں پی جی ایم اور اکمرانوں کا احتساب نہیں کر سکیں ان کا احتساب اب عوام کرے گی سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزرستان میں آپریشن دہشتگرد کمانڈر حلاق آئی ایس پی آر کے مطابق میر علی میں فورسز اور دہشتگردوں میں فارنگ کا تبادلہ حلاق دہشتگرد کمانڈر سی بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برامد دہشتگرد سنگین کاروائیوں میں ملاوث تھا سی ٹی ڈی کا ڈی جی خان میں ایکشن مقابلے میں دو مبینہ دہشتگرد حلاق حلاق دہشتگردوں کا تعلق کے بھی سے ہے سی ٹی ڈی کے مطابق دہشتگردوں سے دھما کا خیز بواد اور اسلحہ برامد کیا گیا بڑی تباہی کا منصوبہ ناکام خودکوش حملہ آوروں کا نیٹ وک پکڑا گیا انٹیلیجنس اداروں کی کاروائی دہشتگردوں سے افغان سے میں منشیات اور کرنسی برامد جمروت خودکوش حملے کے سہولتکار فرمان اللہ اور عبدالکیوم پکڑے گئے انٹیلیجنس ایجنسیوں کے مطابق انیس جنوری کو جمروت تختہ بیک چیک پوسٹ پر خودکوش حملہ آور داخل ہوا فارنگ سے تین پولیس اہلکار شہید ہوئے فارنگ کے بعد خودکوش حملہ آور نے خودکوش حملہ آور نے خود کو بوم سے اڑایا لوگ بیروزگاری کی وجہ سے خودکوشیاں کر رہے ہیں سنہائی کوٹ کے سرکاری ملازمین کو مستقل نہ کرنے کے کیس میں ریمارکس عدالت نے ریمارکس دی سندھ حکومت کیا کر رہی ہے کچھ لوگوں کو کانچیکٹ پر سرکاری ملازمت دیتے ہیں کچھ کو مستقل کر دیتے ہیں ہوا پھنا انصافی نہیں کرنے دیں گے سرکاری افسران اپنے رشتہ داروں کو فیور دیتے ہیں لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ نہ کھیلیں متعلقہ افسران کو سیکریٹری کے ساتھ بیچ کر معاملات حل کرنے کی ہدایت سونے کی قیمت نے اگلے پشلے ریکارڈز توڑ دیئے تاریخ میں پہلی بار فی طولہ سونا دو لاکھ نو ہزار روپے کا ہو گیا فی طولہ قیمت میں یکدم چھ ہزار پانچ سو روپے کا اضافہ عالمی مارکٹ میں سونے کی قیمت دو ڈالر کم ہوئی مقامی مارکٹ میں پھر بھی سونے کی قیمت میں بڑا اضافہ یو اے والی اہد کی پاکستان آمد اسلامباد میں پیر کو چھٹی دے دی گئی تمام تعلیمی دارے بند رہیں گے عدم برداشت یا طبقاتی تقسیم سکولوں کو آخر ہو گیا گیا لاہور کے بعد کراچی کے سکول میں بھی افسوس نہ کھوا گیا اردو بولنے پر بچے کا مو کالا کر دیا نیجی سکول میں واقعہ پیش آیا والد کے مطابق اردو بولنے پر بیٹے کے مو پر کالک لگائی گئی دوسرے بچوں نے مزاک اڑایا نیجی اور سرکاری گندم کی قیمتوں میں بڑے فرق نے پنجاب کو لرزا دیا پنجاب نے وزیر آزم سے مدد مانگ لی کہہ امدادی قیمت خرید میں ایک ہزار کے فرق کو برابر کیا جائے وزیر آزم نے میک میں خوراک پنجاب کو پچاس لاکھ چند خریداری حدف دے دیا امدادی قیمت یقصہ نہ ہوئی تو حدف نہ ممکن ہے مدر رحیم یار خان میں آٹے کا بہران شدت اختیار کر گیا ظاہر پیر میں لڑائی چھگڑا سستے آٹے کے حصول کے لیے آئے عوام آپس میں لڑ پڑے تھپڑوں اور مکوں کا زیادہ نہ استعمال مرگیاں بھی محفوظ نہ رہیں راولپنڈی کے پولٹری فارم میں دکھے تھی مقدمہ درش مصلحہ ملزیمان پانچ ہزار مرگیاں لے گئے قیمت پچیس لاکھ روپے تھی پولٹری فارم کیے عملے کو رسیوں سے باندھا موبائل اور نقدیش ہی نہیں